اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے اِلَّا الصَّوم فَإِنَّهُ لِي حدیثِ قدسی ہے وَأَنَا أَجْزِ بِهِ يَدْعُ شَهَوَتَهُ وَتَعَمَهُ مِنْ عَجْلِي کہ روزہ روزے کی جزا تو میں ہی دے سکتا ہوں اللہ تبارک اللہ فرماتے کہ روزے کی جزا تو میں ہی دے سکتا فَإِنَّهُ لِي وہ میرے ہی لیے ہے وَأَنَا أَجْزِ بِهِ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا حالانکہ زکاة کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا نماز کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا لیکن روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ایک کلمہ ارشاد فرمایا تاکہ بندوں کے اندر حوصلہ آئے اور اس لیے کہ اس کے ریا نہیں کر سکتے آپ آپ اس میں ریا نہیں کر سکتے آپ دکھا کے کیا روزہ رہ سکتے ہیں روزے میں کچھ دکھائی نہیں سکتے آپ آپ اندر پانی پی لے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا وہیں اندر ہی آپ کس کو دکھا رہے ہیں آپ وہاں پہ تو اس میں ریا نہیں ہو سکتا آپ کے اس میں ریا نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے ریا نہیں ہو سکتا تو کہاں میں اس کا بدلہ میں ہی دوں گا اپنے خواہشات کو چھوڑتا ہے اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے مِن عجلی میری خاطر سارا لطف اسی مِن عجلی میں ہے اسی میری خاطر میں ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا میرا بھائی میری خاطر میرا بیٹا اسٹیشن پہ آیا تھا میری خاطر میرے بیٹے نے اتنا لمبا سفر کیا ہے میری وجہ سے میری بیوی نے جاگ کر کے کھانا بنایا ورنہ جاگنا اس کے لیے اتنے ٹائم اٹھنا اور بیمار تھی مشکل تھا تو یہ جب یہ میرا لگتا ہے جب یہ میری لگتی ہے تو انسان کا جذبہ جوان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انایت کتنا کیا ہے من نجلی میری خاطر میرے بندے نے کھانا چھوڑا ہے پینا چھوڑا ہے خواہش چھوڑی ہے تمنا چھوڑی ہے آرجو چھوڑی ہے تو وَأَنَاجِزِ بھی میں ہی بدلا دوں گا تو اللہ نے یہ میرے کلفج استعمال کر دیا ہم لوگوں کے لیے کہ میری خاطر چھوڑا ہے سب کیا ہے نماز مطلب پورا دین کیا ہے میری خاطر پورا دین کیا ہے پورا دین صرف ایک لفظ ہے میری خاطر ساری عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں ساری پورائیوں سے جو ہم رک رہے ہیں سارے جو نوافل ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کو کیا ملنے والا میری خاطر ہم نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ نے قبول کر لیا کہ میری خاطر کیا بس حاصل زندگی عبادات کا حاصل یہی ہے کہ اللہ یہ اللہ یہ ہمارے بارے میں فرما دے کہ میرے بندے نے میرے لیے کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئے آپ کے لیے نہیں آیا آیا اور ایسے ہی ملیا تو آپ کیا کہتے ہیں ارے کون آتا ہے وہ تو آئے تھے وہیں تو وہ تو باتیں بنا رہے ہیں وہ تو آئے تھے خلا مقصد کے لیے تو ادھر بھی آنا ہو گیا کون آتا ہے آپ سمجھئے اس میرے کا مطلب کہ میرے لیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کتنا اس کے اندر مطلب کتنی انایت ہے اللہ تبارک ہوتا سارا لطفیسی میں ہے ہمارے مو سے ناغواربو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل سے زیادہ پسند ہے کون اتنی انایتیں کرے گا کون اتنی رحمتیں کرے گا وہ پاک پروردگار بلند جو سبحان ہے جو پاک ہے جو مقدس ہے جو منزہ ہے جو مبرہ ہے اس کو بندے کی مو کی ناغواربو مشکل سے زیادہ عزیز ہو اس سے زیادہ رب کی انایت اور کیا چاہیے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ شکر کرنے والا ہے یعنی کسی کے عمل کو ایسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا اگر آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا پھر اللہ جو مuctی لیا جو مقگ ڈسلی